بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعدہ بلہ نبی بعدہ اما بعد سورہ عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوصاب بیان فرمائے ہیں اس وجہ سے کہ قبیل نجران نجران سے قبیلہ چلاتا ہے عیسائیوں کا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے آکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی بات کی اور بتایا کہ بھائی یہ خدا ہیں اور ان کی یہ چیزیں ہیں اس وجہ سے یہ خدا ہیں اور پتہ نہیں ترہ ترہ کی ان لوگوں نے سوالات کیا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں یہ بھی تھا کہ بھی دیکھئے تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے پر پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اب بغیر باپ کے پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوئے اللہ کے بیٹے ہوئے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خود اللہ ہوئے کیونکہ ان میں بعض اللہ کے بیٹے مانتے ہیں اور بعض خود جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے یعنی خدا مانتے تو اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ استدلال کیا ان کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس پر استدلال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر اس کا جواب دیا فرمایا کہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مثال اللہ کے یہاں جو ہے بلکل آدم علیہ السلام کی طرح ہے آدم کے بارے میں تم کیا کہو گے جن کے نہ باپ نہ ماں جن کے نہ باپ نہ ماں تو ان کو خدا کا بیٹا کہنا چاہیے تھا یا ان کو تم خدا مانتے تو چلو بات سمجھ میں آتی لیکن یہاں تم نے جو ہے اس طرح بیٹا مانا ان کا تو خیر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مضامین بیان فرمائے ہیں اس سورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر نام اس کا آل عمران ہے چونکہ اس کا تعلق ہے حضرت مریم علیہ السلام کی فیملی سے کہ جو نانا تھے اس کا سلسلہ چل رہا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حضرت مریم کی ولادت کا ذکر فرمایا اور سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ موجزات بیان فرمائے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے موجزات دیئے تھے ان میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے اس کے یہاں بھی ہمارے پاس معلوم ہو جاتے ہیں جو بازو کھڑے اس کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ اس کی افطار میں کیا کھایا ہے تو وہ ویسے نہیں تھا وہ بغیر ڈکار کے ہی بتاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ دیا تھا اس کو بتا دیتے تھے اور تم اپنے گھروں میں جو کچھ اسٹور کرتے وہ بھی ان کو بتا ہوتا تھا گھر میں تم نے کیا چھوپا رکھا ہے گھر میں کیا ہے تمہارے لیے وہ بھی ان کو معلوم ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ موجزات بیان فرمائے اور اس کے اگلے جو دو رکوع ہیں اس میں بلکہ تین رکوع اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری اہل کتاب کے متعلق بات کی ہے اور اس میں یہ بتایا ہے یہی بات جو کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو عیسیٰ کو تو تم کو جو ہے نا حضرت آدم کو ماننا چاہیے تھا وہ زیادہ اس کے اخدار ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کیا قلی اہل کتاب تعالیٰ کلمت سوائم بیننا و بینکم یہ ایک دعوت دینے کا طریقہ ہمیں بتایا کہ غیر مسلموں کو جب دعوت دی جائے تو کیسے دعوت دی جائے جو کامن پوائنٹس جو ہوتے ہیں دونوں کے دونوں میں مسلمانوں میں اور دوسروں میں اللہ فرماتے ہیں پہلے اس کی طرف بلاؤ اور سب سے بنیادی پوائنٹ جو سب کا جو ہوگا وہ اللہ کی وحدانیت اگر کوئی اللہ کی وحدانیت پر نہیں ہے تو تم پھر اس پر جو ہے نا اس بنیاد پر بات نہیں کر سکتے یہ جو آج کل ہمارا معاملہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے یعنی انٹر فیت کا معاملہ جو ہے انٹر فیت میں جو ہے نا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی اسلام کو اچھے اچھا بنا کے پیش کریں اسلام اچھا ہے ہم اس کو بنا کے پیش کریں نہ کریں وہ جو اسلام ہے اچھا وہاں پہ ہمیں جھکنے کی اور ہمیں کمپرمائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں بھئی عقیدہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے بات ختم آپ نے اپنا عقیدہ رکھ دیا اب آپ صرف سنیں ان کا عقیدہ بات ختم اب یہ ہے کہ آپ اپنے سورس بیان کریں گے کہ ہمارا عقیدہ کب سے چلا رہا ہے کس وقت سے چلا رہا ہے کون کون اس کے ماننے والے تھے بتائیے لمبی لسٹ ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ پیغمبروں کی لسٹ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر سب کی لسٹ ہے تو اس طریقے سے یہ انٹر فیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تھوڑا سا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرق تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں قومیں جو ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں یہودی بھی یہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں یہ نصرانی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں مشرق بھی کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں ہم انہیں کو فالو کرتے ہیں حتیٰ کہ مسلمان تو خیر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دادا ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا أُولَ النَّاسِ بِي إِبْرَاهِيمِ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَادَ النَّبِي فرمایا کہ ابراہیم سے قریب کون ہے سب سے زیادہ قریب کون ہے اللہ نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ جو ان کو زیادہ فالو کرنے والا ہے جو ان کو کلوزلی فالو کرتا ہے وہ ان کے زیادہ قریب ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اس بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اس نبی کو وحاد النبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جو مضامین چلتے ہیں مضامین چلنے کے بعد سورے یہ ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ چوتھے پارے کے اندر جو مشہور آیت ہے کنتم خیر امتن اخرجت لی ناس اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں نکالا اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کے بارے میں یہ فرمایا اخرجت اخرجت کا مطلب کیا ہے تم کو ڈیزائن کیا گیا تم کو چنا گیا ہے تم کو منتخب کیا گیا ہے تم کو معمور کیا گیا ہے تم کو یہ اسائن کیا گیا ہے تمہارا یہ جواب ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے تمہارا یہ مشن ہونا چاہیے اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے یہ کنتم خیر امتن اخرجت لی ناس یہاں پہ اخرجت مجھول کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اس میں ایسی خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے اخرجت کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اخرجت کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے فرمایے کہ اللہ کی طرف اللہ نے چنا ہے تمہیں اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھایا ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کس لئے اٹھایا ہے کہ پچھلے زمانے میں جو انبیاء کام کرتے تھے اب یہ امت کرے گی اس امت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے یعنی یہ امت اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتی کہ وہ صرف اچھے عمل کر لے اگر میں اپنے آپ میں اچھا ہوں اور یہ سمجھ جاؤں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا یہ میری کامیابی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کی بنیاد یہ ہوگی کہ تم دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو یہ اس امت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے کچھ آیتیں پہلے یہ بات بیان فرمائی اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک بازابتہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو ایک ایسی جماعت ایک ایسا گروپ میں ہونا چاہیے مستقلا جس کا کام یہ ہو کہ وہ بھلائی کی طرف بلائے برائیوں سے روکے اور نیکیوں کا حکم کرتے رہے کیوں کہ اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یعنی اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تبلیغی جماعت یا فلانی جماعت جماعت کا مطلب وہ جماعت نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ تمہارے اندر ایک گروپ میں ہونا چاہیے ہر کمیونٹی کے اندر ہر مسجد کے اندر ہر لوکالٹی کے اندر اس طرح کی ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا مستقل وظیفہ یہ ہو یہ آپ دیکھیں کتنے ہم اس معاملے میں غافل ہیں کتنی غفلت ہم سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے حکم کے طور پر فرمائے وَلْتَكُمْ يَا مَرْكَ سِغَا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو آگے چل کے معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیسی کئیسی بشارتیں دی ہیں یہ کام کرنے والوں پر اور کئیسی کئیسی اللہ کے رسول نے وعیدیں سنائیے جو اس کام کو نہ کریں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں یہ بتایا ہے کہ یہودیوں کے دل میں ہمارے خلاف جو بغاوت جو جذبات اور جو خیالات اور جو منفی قسم کی چیزیں ان کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منظر کھینچا ہے اس کو آپ سب پڑھے تو آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح انداز میں بالکل سریع انداز میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے آپ صرف ترجمہ ہی دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا تفسیر میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے کھلے الفاظ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے تمہارے بارے میں یہ سوچتی ہے تمہارے بارے میں ان کے یہ جذبات ہے یہ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے غزوِ بدر کا ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تین ہزار فرشتوں کے ذریعے سے پھر پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب فرمایا اس کے بعد ایک رکو چھوڑ کر اگلے رکو سے یہاں سے جو ہے نا پورے دو رکو تین رکو بلکہ چار چار رکو تک بہت لمبے رکو ہیں ان چار رکو تک جو ہے نا پورا اللہ تعالیٰ نے غزوِ احد کا ذکر فرمایا بڑی عجیب لڑائی تھی یہ بڑی عجیب یعنی بڑا عجیب غزوہ تھا یہ اسلام کے تاریخ میں غزوِ احد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتاہتا فرمائی اور پھر ان کو شکست بھی چکھائی اللہ نے دونوں چیزیں کی اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتاہ پہلے دی کس نے فتاہ دی کیوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا کہنا مانا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہ لڑنے کے لئے نکلے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست کا مزہ چکایا کیوں انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمائی اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے وہی پہ انہیں چکا دیا بتا دیا کہ دیکھو تم نے ہمارے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا تو اب یہاں پہ یہ بات دیکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو مدد آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو کامیاب اگر کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ اس بنیاد پہ نہیں کہ ساز و سامان ہے یا نہیں ہے تمہاری تعداد زیادہ ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے مال و دولت ہے یا نہیں ہے یہ ایک بنیادی چیزوں میں سے ایک ضرور ہے یہ اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہے لیکن اللہ اس کے محتاج نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے پر آتے ہیں تو اللہ بے سر و سامان بدر والی جماعت کو بھی کامیاب کر کے دکھاتے ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالی شکست دینے پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ جو غزوِ احد کے اندر جو مسلمان تھے غزوِ بدر کے مقابلے میں اچھے خاصے تھے تیار تھے لڑنے کے لئے نکلے تھے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے یہ جیتے ہوئے مارکے کو جو ہے اللہ نے شکست میں بدل دیا اور وجہ کیا تھی محض معمولی سی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر نافرمانی تھی حقیقت میں بھی نافرمانی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھ لیں صحابہ نے یہاں پہ جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی یہاں پہ بس ان سے غلطی ہو گئی ہم یہ زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں غلطی ہو گئی ان سے اللہ کے رسول کے ارشاد کو سمجھنے میں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز دکھا دی اور صحابہ کرام کے اوپر یہ بہت زبردست معارکہ تھا اور بڑی زبردست لڑائی تھی اس موقع پر ان کو اتنے شکست خوردہ اور اس کے بعد ان کے اوپر جو سب سے بڑی جو آفت آئی اس وقت وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اب صحابہ کے عوثان خطا ہو گئے ہیں اب جو ان کی حالت تھی بڑی عجیب حالت سے وہ گزر رہے تھے ایسے موقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوبارہ صحابہ کو فتح آتا فرمائی یعنی یہ شکست تو ہوئی خون میں لاشیں لوٹ رہی ہیں سب کچھ لطپت پڑے ہوئے ہیں زمین پر اور لاشیں تڑپ رہی ہیں اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ایک آگے آیت نازل فرمائی اس میں فرمایا اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو اتنا بڑا حادثہ ہوا اور اتنی بڑی پریشانی ہوئی اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا تم پر اللہ نے ایک امن کو تارا امن کس شکل میں امن یعنی سکون تاری کر دی اللہ نے کس شکل میں فرمایا کہ نواز کی شکل میں یہ اونگ اونگ جو آتی ہے نا اونگ سے واقف ہیں یہ اونگ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے جنگ کے میدان میں اس کی بات ہو رہی ہے جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں جو ہے اونگ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے پر جو اس وقت غم کی کیفیت تھی اور جو پریشانی کی کیفیت تھی اس کو دور کرنے کے لیے ان پر اونگ تاری کر دی نین کی وجہ سے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی حضرت طلعہ رضی اللہ تعالی کے مطالق آتا ہے کہ وہ تلوار لے کے کھڑے کئی کئی مرتبہ تلوار ہاتھ سے گر جاری ہے اونگ کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے دشمن سامنے کھڑا واہ مقابلہ ہو رہا ہے یعنی تلواریں چل رہی ہیں اس حالت میں ان کے پر نین تاری ہو جاتی صحابہ کے اوپر اور اس نین کی وجہ سے جو ان کی تلوار چھوڑی آتی ہے کئی مرتبہ گرتی ہے تلوار اٹھاتے ہیں پھر تھوڑی در کے آنکھ لگ جاتی ہے کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ گھوڑے پہ بیٹے ہوئے ہوں یا کسی جگہ پہ بیٹے ہوئے ہوں انتظار کر رہے ہوں دشمن کا ایسا نہیں جنگ میں بازابتہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے طور پر فرمایا ہے صحابہ کے اوپر تاکہ ان کی وہ کیفیت بھی دور ہو جائے ان کی تکان بھی دور ہو جائے اور یہ چست بھی ہو جائیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے پورا منظر بیان کیا کہ یہ بدر کے اندر بھی ہوا اور اسی طریقے سے احد کے اندر بھی ہوا کہ جب ایسے موقع پر جو فکر اور پریشانی کا موقع ہو ایسے موقع پر نین کا تاری ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جیسے جو نا کبھی کیا ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے جب کوئی بہت زبردست چوٹ لگتی ہے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے کیوں بے ہوش ہوتا ہے کہ آگے اس کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ اس کا connection ہی ختم کر دیتے تاکہ وہ جتنا اس کو پین ہو رہا ہے اس پین کو وہ گوارہ کر سکے برداشت کر لیں تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ بے ہوش ہونا بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے بے ہوشی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا اور انہی رکوعوں میں سے وہ بھی ہے حسبن اللہ صحابہ نے جمعہ استعمال فرمایا تھا اسی موقع پر یعنی غزوِ احد کے موقع پر اور آگے پھر اس کا آخری رکوع تو مشہور رکوع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب تحجد کیلئے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکوع تلاوت فرماتے تھے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ بُلْأَرْدِ وَقْتِ لَا فِي الْلَيْلِ وَالْنَهَارِ لَا آیَاتِ لِوْلِ الْأَلْبَابِ یہاں سے آخری تک یہ رکوع اس کو اگر کوئی یاد کر لیں تو بہت اچھا رکوع ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بترا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اگر ہے